سائنس دانوں نے بائبل میں مذکور درخت دوبارہ اوگا لیا کھوئے ہوئے درخت کا ہزار سال پرانا بیچ کہاں سے ملا قدیم درخت کی سب سے خاص بات کیا سائنس دان ایک ہزار سال پرانے بیچ سے ایک ایسا درخت اوگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس سے حاصل کردہ مرکب سے ایک ایسی دوائی بنائی جا سکتی ہے جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابع کہ قدیم بیچ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب ایک سہرائی غار سے ملا تھا جس سے 993 اسویں سے 1222 اسویں کے درمیان کا قرار دیا گیا تھا محققین کا خیال ہے کہ اس بیچ سے اگنے والے درخت کا رس بائبل میں ذکر کردہ ایک دبی بام کا ذریعہ ہو سکتا ہے انیس سو اسی کے دہائی کے آخر میں سہرہ یہودہ کے غار سے ملنے والے اس عجیب بیچ کا سائنس تقریباً دو سینٹی میٹر ہے پودو گانے کی برسوں کی کوششوں کے بعد محققین نے اس پودے کی شناخت کی جسے شیبہ کا نام دیا گیا ڈینے کے تجزیعے کے دوران انکشاف ہوا کہ یہ درخت قومی فورا کی ایک منفرد قسم سے تعلق رکھتا ہے جو افریقہ مٹخاس کر اور جزیرہ نمہ عرب میں پائے جاتا ہے اور اپنی خوشبودار اس کی وجہ سے جانا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق محققین کو شک تھا کہ شیبہ درخت یہودی بلسام یا یہودیہ کا مرہم کے لیے درست اور موضوع ہو سکتا ہے جو بائبل کے زمانے میں جنوبی لیونت کے سہرہ علاقے میں خاص طور پر کاشت کیا جاتا تھا یہودی بلسام کا تفصیل سے ذکر ہلنستی عدب، رومی بازنتینی اور بعد اس کلاس کے دور کے عدب میں کیا گیا ہے جو چوتی صدی قبل عیسویں سے آٹھویں صدی عیسویں کے درمیان کا ہے تحقیق کے مطابق اس درخت کا رس قدیم دنیا میں بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا جس سے بائبل کے مطن میں تصوری کہا جاتا ہے اس سے رومی سلطنت کے تمام علاقوں میں برامت کیا جاتا تھا محققین کہتے ہیں کہ گزشتہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا استعمال خوشبو، بخور، موتیے کے علاج اور لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور زہروں کے تریاغ کے طور پر کیا جاتا تھا ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی اہمیت کے باوجود لگتا ہے کہ یہودی بلسام نویں صدی تک لیونات کے علاقے سے غائب ہو گیا محققین کے مطابق دینے کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ شیبہ کا درخت بائبل کے زمانے میں اس مشہور خوشبو کے درخت یہودی بلسام کے ساتھ پیونت کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے پیونت کاری بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ قومی فورا کے بیچ کھدائی کے جگہوں سے شناخت نہیں ہوئے ہیں اس درخت کے پتے حیاتی طور پر فال مرقبات رکھتے ہیں جن میں سوزش کو کم کرنے کی خصوصیات ہیں محققین نے کہا کہ شیبہ ایک نامعلوم قومی فورا کی قسم ہے جس کا منفرد جینیاتی نشان ہے جو اس علاقے کی ایک ماضی میں موجود لیکن اب ناپیت قسم ہو سکتی ہے جس کا رست سوری بائبل کے مطن میں قیمتی سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق سہتیابی سے ہے مگر اسے خوشبودار کے طور پر بیان نہیں کیا گیا سائنس دانوں کا اندازہ یہ بھی ہے کہ جہاں یہ درخت اب بڑھ رہا ہے وہ پھولنے اور پیداوار کے لیے ممکن ہے سازگار نہ ہو محققین کا کہنا ہے کہ ان حدود کے باوجود یہودی سہرہ سے ایک قدیم قومی فورا کے بیچ کی نشان و ما اس بات کے لیے پہلی بار ثبوت فراہم کرتی ہے کہ یہ اس علاقے میں تقریباً ہزار سال قبل موجود تھا اور یہ ممکنہ طور پر ایک مقامی درخت یا جھانی کی شناخت ہو سکتی ہے جس کا قیمتی راز تیسوری بائبل میں تبیس تمال کے ساتھ منصوب کیا گیا تھا